کرشید رتبہ کو لے کر مہر علی کے پاس آتا ہے مہر علی رتبہ سے کہتا ہے کہ بیٹا کرشید بہت اچھا ہے تم نے اس کی قدر کرنی ہے جو وہ تمہیں کہے تم نے وہی بات ماننی ہے وہ ہمیشہ تمہارے بھلے کے بارے میں سوچے گا کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہے گا پھر مہر علی کرشید کو بھی سمجھاتا ہے کہ بیٹا تم نے رتبہ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا تم مجھ سے یہ وعدہ کرو جواب میں کرشید کہتا ہے خالو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں رتبہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مہر علی کرشید سے کہے گا کہ التمش نے یہ تصویریں جان بوجھ کر بنائی ہیں وہ جان بوجھ کر رتبہ کے پاس گیا ہے تاکہ تمہیں اور رتبہ کو ایک دوسرے سے دور کر سکے مہر علی کرشید کو ساری بات بتائے گا کہ التمش نے مجھے کہا تھا کہ فلاں فیکٹری میرے نام لگوا دو اگر وہ فیکٹری میں نے اس کے نام نہ لگوائی تو وہ رتبہ کا گھر اجار دے گا اس لیے اس نے یہ حرکت کی ہے جواب میں کرشید کہتا ہے جی خالو میں جانتا ہوں التمش نے میرے پاس بھی تصویریں بھیجی ہیں میں اسی وقت اس کا مقصد سمجھ گیا تھا کہ یہ حرکت اس نے ہم دونوں کو علیدہ کرنے کے لیے کی ہے لیکن میں اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہونے دوں گا مہر علی کی خیریت پوچھنے کے لیے اس کی بہنیں اور ساتھ میں عزقہ مہر علی ہاؤس میں آتی ہیں جیسے ہی التمش کی والدہ رتبہ کو دیکھتی ہے تو یہ اسے بہت پیار کرتی ہے اسے گلے لگاتی ہے کہ تم میری بہت اچھی بیٹی ہو مجھت مہاری بہت یاد آ رہی ہے لیکن یہ کرشید کو اگنور کرتی ہیں جب رتبہ دیکھتی ہے کہ یہ کرشید کو اگنور کر رہی ہیں تو رتبہ سب کے سامنے کرشید کا ہاتھ پکڑتی ہے اور بہت اترا کر کہتی ہے کرشید صاحب یہ دیکھ کر عزقہ جل جاتی ہے کہ رتبہ اور کرشید دونوں بہت خوش ہیں عزقہ پھر رتبہ کے پاس بیٹی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اس گھر کے ساتھ خوش ہو تم تو اسے پسند نہیں کرتی تھی تم نے تو سب کے سامنے بڑے غرور اور فخر کے ساتھ کرشید کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا میں تو سمجھی تھی کہ التمش کو کھونے کے بعد تمہیں خود کی خوش نہیں ہوگی لیکن تم تو بالکل ٹھیک تھاک ہو اور تم کرشید کے ساتھ اس کے چھوٹے سے کوارٹر میں رہ رہی ہو جواب میں رتبہ کہتی ہے پہلے نمبر پہ تو خر کرشید نہیں بلکہ خر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں انہیں مارتے ہیں انہیں گالیاں دیتے ہیں تو عزقہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ رتبہ کو یہ بات کس نے بتائی یہ تو التمش اور میرے کمرے میں تھی ہم دونوں کے علاوہ اس بات کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا آخر رتبہ کو یہ بات کس نے بتائی ہے عزقہ بہت پریشان ہوتی ہے اور ادھر رتبہ کرشید کی تعریفیں کیے جا رہی ہوتی ہے کرشید اتنا اچھا ہے کرشید میں یہ خوبی ہے کرشید میں وہ خوبی ہے کرشید میرا بہت خیار رکھتا ہے تو عزقہ سے یہ بھی بات برداشت نہیں ہو رہی کہ یہ التمش کو کھو کر بھی اس خر کے ساتھ اتنی خوش ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں پھر مہر علی فوت ہو جاتا ہے اور یہ اپنی وسیعت میں اپنی ساری دولت جائداد اپنی بیٹی کے نام لگا جاتا ہے اور لکھ کر جاتا ہے کہ بیٹی تم مجھ سے بہت زیادہ عزیز ہو میں نے یہ دولت اور جائداد اگر تمہاری التمش کے ساتھ شادی ہو جاتی پھر بھی تمہارے نام ہی لگوانی تھی لیکن میں اس شخص کا اصل چیرہ تمہارے سامنے لے کر آنا چاہتا تھا یہ رتبہ کو وسیعت کرتا ہے کہ بیٹا وہ شخص نہائی تھی لالچی انسان ہے تم نے اس کی باتوں میں نہیں آنا رتبہ اپنے والد کی باتیں پڑھ کر بہت روتی ہے بہت پریشان ہوتی ہے کہ میں نے اپنے والد کو اپنی زندگی میں بہت تنگ کیا ہے یہ مہر علی کی کمرے میں جاتی ہے وہاں پر اپنے بابا کی یادیں دیکھتی ہے چیزیں دیکھتی ہے کہ کس طرح وہ یہاں پر لیٹے ہوتے تھے اب ان کا کمرہ خالی ہے ادھر کرشید نے اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے اس لئے یہ اپنی گھر واپس آ جاتا ہے رتبہ بھی اس کے ساتھ واپس آ جائے گی کہ میں یہاں پر اکیلا نہیں رہ سکتی یہاں پر میرا بابا جب مجھے نظر نہیں آئے گا تو میں بہت پریشان ہوں گے اس لئے میں آپ کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں تو کرشید رتبہ کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے لیکن یہ رتبہ کے ساتھ ناراض ہوتا ہے اس سے بات نہیں کرتا تو رتبہ کرشید سے کہتی ہے ٹھیک ہے تم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو تم اگر میرے ساتھ خوش نہیں تو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم اس تصنیم کے ساتھ شادی کر لو جواب میں کرشید کہتا ہے میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گا میں اسے پسند نہیں کرتا جواب میں کرشید کہتا ہے مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی رتبہ کہی کی ہاں کیا کہنا ہے تو کرشید کہتا ہے کہ مجھے یوکے جانا ہے تو رتبہ کہتی ہے تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں ذکر نہیں کیا تو کرشید کہتا ہے پہلے میں اس کشم کشمی تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں میرا دل نہیں کر رہا تھا یہاں سے جانے کو لیکن اب دل نہیں کرتا یہاں پہ رہنے کو رتبہ کرشید سے کچھ نہیں کہتی اور خاموشی سے کمرے میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر بیٹھ کر خوب روتی ہے کرشید اسے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بات تو یہ جان بوجھ کر کرتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ رتبہ اسے روکے گی یا نہیں روکے گی وہ رتبہ سے اظہار محبت چاہتا ہے کہ رتبہ کہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی